اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے آج ہم حضرت درستے مسائل کے ایک اور اپیسوٹ کے ساتھ پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے وضو کے بارے میں سارے فرائز کا ذکر کیا تھا کہ وضو کے اتنے فرائز ہیں اور کیا کیا فرض ہمیں آدھا کرنے ہوتے ہیں تو آج جو ہے ٹوپک وہ ہے وضو کے سنتے وضو کے سنتے کے بارے میں بہت سارے اونامہ نے بہت سارے اقوال نقل کی ہیں لیکن ایک جامع شدہ بات میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں تو وضو کے سنتے جو ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلی سنت کیا ہے کہ نیت کرنا یہ تو بہت آسان بات ہے کہ نیت کرنا وضو کی ایک سنت ہے نیت کرنے کیلئے ضرور نہیں ہے کہ آپ میں نیت کر رہا ہوں کہ میں وضو کر رہا ہوں دل میں ارادے کو بھی نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ ہو گیا سب کو بھی ہم نیت سے کہہ سکتے ہیں شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا اپنی زبان سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ گا پھر ابتداء میں تین مرتبہ جب شروعات کرتے ہیں تو یہاں تک یعنی کہ یہ گٹو تک یعنی کہ تین مرتبہ اپنے ہینڈ سو واش کر لینا ایسی تین مرتبہ آپ نے اپنے گٹو ضمیر ہاتھ دھولے مسواق کرنا بھی سنت ہے تین مرتبہ کلی کرنا بھی سنت ہے تین مرتبہ ناک میں پانے ڈالنا بھی سنت ہے لیکن روزے دار کے لیے ناک میں پانے ڈالنا جبکہ اس کے لیے خطرہ ہو کہ حلق میں پہنچ جاگا تو اس سے سنت نہیں مو اور ناک کی صفائی میں مبالغہ کرنا ہے یعنی کہ مو اور ناک کی صفائی ایکسیسیف طریقے سے کرنا لیکن روزے دار کے لیے ضروری نہیں کہ مو اور ناک کی صفائی ہو کہتینا ہے ذwert ایکسٹرا ایفیرس کرنے اپنی مو اور ناک کی صفائی کرنے اس کے بعد داری میں خلال کرنا اس طرح سے خلال کرنا پھر اس طریقے سے اپنی انگلیوں کا خلال کرنا اس طرح سےanes انگلیوں میں سے خاص طریقہ سے خلال کرنا اس کے بعد تمام آدہ یعنی جن کے ہم وضوع کر رہے ہیں ان کو تین تین مرتبت ہونا ہی بھی سنت ہے اور اس کے بعد پورے سر کا مسا کرنا بھی سنت ہے کانوں کا مسا کرنا یہ کرے جو ہم کرتے ہیں کانوں کا مسا کرنا بھی سنت ہے ترتیب وار وضوع کرنا جس طرح قرآن خدیث میں مذکور ہے ترتیب کے ساتھ پہلے کیا دھوئے پہلے چہرہ دھونا پھر ہاتھ دھونا پھر مسا کرنا پھر پیٹ دھونا ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے وضوع اس طرح سے کرے گی میں نے ایک بار حد دھویا تو میں دوسرا پانی فوراں ڈالوں ایسا نہ ہوں کہ وہ سوک جائے پھر میں دوسرا ڈالوں تو یہ یعنی پانی بھیانہ ہے جس سے ہی ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ کچھ سنتوں کے بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے اور یہ سنت متفق آلے ہی ہیں اور دور مختار شامی ذکریہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اب وضوع کی نیت کے بارے میں کچھ بتاؤں آپ کو کہ وضوع کی نیت جب ہم کرتے ہیں تو وضوع کی نیت کرنے کے لئے کوئی بقاعدہ الفاظ نہیں نہیں بقاعدہ کوئی طریقہ ہے شف دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نماز پڑھنے کے لئے وضوع کر رہا ہوں تو بس کافی ہے ایسا نہیں ہے کہ بقاعدہ میں نیت کر رہا ہوں میں وضوع کروں نہیں زبان سے کہنا ضروری بھی نہیں ہے لیکن دل میں نیت کر لی کہ بس کہ میں نماز کیلئے نیت کر رہا ہوں تو بھی ہے اچھا کسی شخص نے اگر وضوع کی نیت کے بغیر وضوع کر لیا یعنی اس نے یہ نیت کر لی کہ میں بس ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے میں وضوع کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو وضوع کے پارٹس ہوتے ہیں وضوع کے عادہ ہوتے ہیں وہ دھول جاتے ہیں تو شرن تو اس کا وضوع کیا ہے مطور ہو جائے گا لیکن اس سے نمازی وغیرے پڑھتے ہیں سنت عادہ نہیں ہوگی لیکن وضوع کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس کی سنت بھی عدا نہیں ہوگی نیت کے بغیر وضوع یہ بات میں شمار نہیں ہوگا بلکہ ایک طریقے سے ایک بس عام طریقے سے آپ نے بس واشنگ کر لی تو ثواب میں شامل کرنے کی نہیں اپنے آپ کو نیت کریں اچھا وضوع میں بسم اللہ پڑھنا کیا طریقہ ہے کہ بھئی وضوع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں بسم اللہ پڑھ لیں تو اس سے بھی کیا ہے وضوع کے اندر آپ وضوع کی شروع میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی شخص اس طرح سے کوئی زیبی عمل کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بول گیا تو درمیان میں بھی پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں جب یاد آ جائے تو بھی کر سکتا ہے اچھا اٹیچ باتروم میں بسم اللہ پڑھنا یہ میں بتا چکا ہوں اپنے آسک مفتی عرباب میں اور میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اٹیچ باتروم میں اگر نجاست سامنے ظاہر ہو یعنی کہ اگر آپ کو ٹوالٹ دکھ رہا ہو یا ٹوالٹ کی پارٹیکلز دکھ رہے ہیں تو آپ کے لئے زور سے پڑھنا ضروری نہیں آپ دل دل میں پڑھ لیں اچھا یہ بات یہاں سمجھئے کہ ایک سوال ہی پوچھا کسی نے یہاں پر کہ آدھا ہے وضوع کو اگر ہم نے تین مرتبہ دھویا اور اس کے بعد یہ آدمی رہا کہ آپ نے تین مرتبہ دھویا تو تین مرتبہ دھویا کچھ کر میں کبھی چار مرتبہ دھویا کبھی پانچ مرتبہ دھویا تو اگر آپ کا غالب وہ مانے کہ آپ دین مرتبہ دھویا بس ضروری فرض تو کیا ہے ایک ہی بات دھویا لیکن اگر آپ نے ایسا نہ ہو کہ تین مرتبہ دھویا کچھ کر میں چھ بات دھوڑا اتنا مبالغہ غنبی ضروری نہیں اور جیسے کہ ہاں دوبارہ فرمایا کہ وصوے سے کا جو مریض ہوتا ہے یعنی کہ جس کی دماغ میں ڈاؤٹس ہوتا ہے کہ میں نے کتی بار دھولیا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت کو عدا کرے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جب سنت کو عدا کرنے کے چکر میں زیادہ گنے میں پڑھ جائے اس رافت میں پڑھ جائے انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں میں گیلا کرے اس کے بعد اس طریقے سے آپ اس طرح سے آپ بس میاں نہیں یہ کر کے اس طرح سے خلال کر لیا آپ نے یہ انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ ہے داڑی میں خلال کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتیری کو گلی کی طرف کرتے ہوئے یعنی کہ ایسے کر کے اس طرح سے کر لیں اور اس طرح سے بھی کر لیں تو یہ کیا ہے خلال کا طریقہ ہے اور اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو مسنون طریقہ ہے وہ اس طرح گلی کی طرف کرتے ہوئے آگے کی طرف داڑی کے جنمیان کو پورا نکال لیں تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک داڑی کے خلال کرنے کا مصنوع طریقہ ہے پورے سر کا جو مساہ ہم نے بتایا پورے سر کا جو آدمی مساہ کرتا ہے تو وہ سنت میں داخلہ اگر اس نے چوتھائی سر کا مساہ بھی کر لیا تو بھی کافی لیکن پورا بغیر اثر پیچھ لے گا اس نے اس طرح کر کے پورا اپنا کان گھمایا تو یہ کیا ہے سنت میں وہ ہو جائے گا اگر کسی نے گرمی لگ رہی تھی اتنی گرمی تھی کہ اس نے اسے پورا پانی دھو ڈالا اور کہ اب جس نے کسی نے کیا کیا پورا پانی لوٹ لیا تو یہ پہلی بات منع کرتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا مقروح ہے اب یہاں پر بہتر یہ ہے کہ مساہ کی جائے گا اگر کسی نے مساہ کی جگہ پانی لوٹ لیا پورا تو وہی مساہ کا حکم ساکت ہو جائے گا اب کانوں کا مساہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے کرنا ہے کانوں کا مساہ جو ہے سر کی طرح ہے کانوں کا اس طرح سے مساہ کریں کہ جس طرح سے آپ کانوں کا مسا الگ سے نہیں گھرکے. بãoکر کانوں کی ساتھ ساتھی اس طرح سے کر کے اس طرح سے کانوں کا مسا کر لیں. تاکہ کانوں کا اندر ہی اندرہن حصہ اور ظاہر ہی حصہ قیلہ ہو جائیں. اس طرح سے جو ہم گردن کا مسا کرتے ہیں اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو انجھ اس پیچھے سے نکالتے ہیں. تو ایسا بھی کرنا سنت ہے اور مستحب بھی ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس طرح سے بھی آپ کو کر سکتے ہیں. اچھا گلے کا جو مسا ہے وہ کچھ لوگ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں یہ کہیں جہاں کہیں تک ثابت نہیں کانوں کی جو ہولز ہوتے ہیں کانوں کے مسا کے وقت دونوں سراخوں میں انگلی ڈالنا مستحب یعنی اس طرح سے چھوٹے انگلی ڈال گئے اس طرح سے گھومانا تاکہ اندر تراؤٹ پہنچ جائے یہ کیا ہے مستحب وضو کے درمیان کسی بھی قسم کی گفتوں کو نہیں کرنی چاہیے باتچیت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کیا ہے آپ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت کرنے جا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پریپیر کر رہے ہیں اگزام کی پریپیرشن کے ٹائم باتیں کرتے ہیں نہیں تو یہی جواب اس ہے وضو کرتے وقت اوچھی جگہ بیٹھیں تاکہ وضو کے جو چھیٹے ہیں وہ آپ کی جسم پر نہ آئے تاکہ مائے مستعمل کے حکم میں آپ نہ آئے وضو کرانے میں دوسرے سے مدد لینا اگر کوئی شخص لوٹا وغیرہ میں پانی لے کر کسی دوسرے شخص کو وضو کرائے تو اس میں کوئی قرآت نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے کہ دوسرے شخص سے وضو میں اس طرح مدد لینا کہ وہی دوسرا شخص ہاتھ بھی دھڑا رہا ہے اور آدھا کو سپور کرا رہا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ بلا حضر مقبوع ہے مسواق جیسے میں نے بتایا کہ سنت ہے تو مسواق اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی نماز کے اندر زیادہ پاور پیدا کر لیتے ہیں اگر کسی نے مسواق نہیں کری تو نماز کے اندر کیا ہے سواب میں کمی آ جائے گی بلکہ بونس پوائنٹ سے یہ تو وہی مسواق بھی کریں مسواق جو ہے کسی بھی لکڑی کی ہو خاص طور سے بانس کی مسواق سے منع کیا کیونکہ وہ ٹینجرس ہوتی ہے باقی کسی بھی لکڑی کی مسواق کو کوئی مسئلہ نہیں اگر مسواق محصر نہیں ہے تو انہی سے خلال کرنے یہ بھی انشاءاللہ مسواق کے قائم مقام ہو جائے گی اچھا یہاں پہ ایک بات ہی بھی بتا نہیں ہے آپ کو کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی مسواق کریں ان کو بھی سواب ملے گا مرد بھی مسواق کریں ان کو بھی سواب ملے گا کچھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسواق آپ جاتے ہیں تو کچھ لوگیں آرٹیفیجل ڈاٹ ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ کیا تو ان کو مقصان پہنچنے خطر ہے تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ خیلال کر لیں انشاءاللہ انہیں اس کا سواب مل جائے گا مسواق ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور ایک بالش لمبیانی کے اتنی کم سے کم ہو روزے کے حالت میں نسواق کرنا سنت ہے روزے دار کی مو سے جو بو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو مشکس سے بھی زیادہ پسندے وضو کے بعد تولیہ وغیر سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر بہتر یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ نہ کریں تاکہ وضو کا تھوڑا بہت اثر باکرین ہے مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والے لوگوں میں شامل فرما آسمان کی طرف نظر ڈال کر یہ دعا پڑھ دیں اس لیے یہ حدیث میں ہے ابو تحوششریف کی حدیث میں ہے یہ بار وضو کا بچا ہوا پانی پینا کیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اس کا بچا ہوا پانی پینا مستحاب ہے اور اس میں کھڑے ہو کر پینے کی ضرورت نہیں بیٹھ کر پانی پینے سے بھی یہ مستحاب ادھا ہو جائے گا لیکن یہ ضرور نہیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی آپ پی لیں پھر پیلے تو اچھی بات ہے البتہ یہ پانی کھڑے ہو کر پینے کی بھی زیادت ہے یہی حکم زمزم کے پانی کا بھی ہے اس کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں اور اسے بیٹھ کر ہی پی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ کیا ہیں آپ اسی پر ہی اکتفا کریں بلکہ یہ ایک چیزیں ہیں آج کل آدمی اتنی جلد بازی حضور کرتا ہے کہ فرض کی ادائیگی نہیں کر باتا تو بہتر یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی پر سب سے زیادہ احتمام ہو اس کے بعد سنت پر عمل ہو اور اس کے بعد مستحبات پر عمل ہو اس ترتیب سے اگر آپ کی مضوع کریں گے مسائل گزاریں گے انشاءاللہ تو آپ کو کیا ہوگا فائدہ ہوگا یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو پیش کی گئیں وہ مشہور فتاوہ کی کتاب سے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کی گئیں اگر آپ کا کوئی ذاتی طور پر سوال ہے تو آپ نیچے گئے دیئے گئے ڈسکرپشن باکس کو دیکھ کر انشاءاللہ نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن باکس میں جو لکھا ہے اس کے اعتبار سے آپ سوال معلوم کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین